ہیلو ڈیر فرینڈز دال ڈال کے اور چاول کے ساتھ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم ہلکا کھانا کھائیں تو وہ کچھ ایسا ہو کہ دیکھ کے ہی انسان بیمار ہو جائے یا ایسا محسوس کرنے لگے میں اس میں کچھ ویجیٹیبلز بھی ساتھ میں استعمال کرنے والا ہوں یہ جو سینٹر میں ہیں یہ ہیں رائس منٹس سوک کر کے رکھے ہیں اس میں آپ کو ضروری نہیں کہ آپ باسمتی فل جو ہے جو سب سے بڑی ہم یوز کرتے ہیں وہی ہو آپ اس میں باریک والی باسمتی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت خلقے سے ہم نے کھچھ لی جو ہوتی ہے وہ بناتے ہیں اور اس میں وہ ضرورت نہیں پڑتی کہ چاول کھڑا کھڑا نظر آئے یا الگ الگ نظر آئے تو یہ رائس جو ہیں وہ میں نے سوک کر کے رکھے ہیں یہ میں نے انین جو ہیں یہ چوپ کر لیے ہیں اور یہ کیرٹ ہے یہ آج کل سیزن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آویلیبل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی میں نے گریٹ کیا ہے یہ کیبچ ہے اس کو میں نے چوپ کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہے ٹومیٹو تو اس کو بھی میں نے چوپ کر کے رکھا ہے ہلکی سی ڈال بھی ساتھ ڈال لوں گا اس کے میں لیکن یہ جو کھچڑی بناوں گا یہ الگ سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے بہت اچھے بنتی ہے اور فیملی میں کافی پاپلر ہے سو میں یہ کھچڑی آج آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ضرورت پڑھنے پہ یا جب کبھی کھچڑی کھانے کا یا ہلکہ کھانے کا من ہو یہ اس میں میں نے مونگ کی دال چھل کے والے وہ بھی مکس کر لیا ہے اب سوک کر لیا ہے جب تک میں اسے سوٹے کرنگوا ویجیٹیبلز کو تب تک یہ سوکت ہی رہے گی اور کیونکہ ہم اس میں پانی کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کمپیرزن ٹو جب ہم رائس بناتے ہیں تو یہ پک جائے گی سو اس لیے اب یہ جو چاول اور دال کھچتی کے لیے ہو گئے اور ساتھ میں یہ جو ہیں کلور فول ویجیٹیبلز یہ اس کھچڑی کو بہت ہی بہتر اور اکرشک بنانے والی ہیں اور آپ بھی سے پسند کریں گے سو لیٹ می دو دیت ناؤ پلیز جائن می کھچڑی جب ہم بناتے ہیں اگر تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کھاتے ہیں یا ہلکہ کھانا ہو تب ہم کم سے کم تیل یا گھی کا استعمال کریں گے لیکن آپ نے صرف ہلکہ کھانے کیلئے کرنا ہے تو پھر بہتر رہے گا اگر آپ اسے گھی میں بنائیں دیسی گھی میں تو میں نے یہ اس میں ہلکہ سا دیسی گھی لیا ہے اور ساتھ میں اب اس میں میں ڈال رہا ہوں جیرہ یہ میں نے جیرہ اس میں ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ویجیٹیبل جو ہیں ان کو ہلکہ سا سوٹے کروں گا پھر بناوں گا کھچڑی یہ دیکھئے یہ جیرہ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں چاپ انینز اور گریٹیڈ کیریٹس کیبیج اور جو ٹومیٹلز میں نے چاپ کیے تھے وہ ڈال دیا ہیں ان کو اب سوٹے کروں گا اور ہلکہ سا سوٹے کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال کے پھر وہ جو چاول ہیں سوک چاول اور ڈال اسے میں مکس کر دوں گا کھچڑی بنانے کے لیے اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالوں گا کیونکہ اس میں صرف جیرہ بلیک پیپر ہلکی سی اور نمک یہی اس میں ڈالتے ہیں کیونکہ زیادہ مسالے آوائیڈ کرنے کی وجہ سے ہی ہم یہ کھچڑی اگرہ کھاتے ہیں سو اب میں ان کو سوٹے کروں گا ہلکہ سا ویجیٹیبلز کو یہ دیکھئے یہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سوٹے ہو چکی ہیں کتنا اچھا کلر ہے ان کا چاہے کھچڑی ہی ہو لیکن یہ اتنی پریزنٹیبل ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو کسی کے سامنے لے کے جائیں تو وہ اس کو انکار نہ کر سکے اور کھانا پسند کرے یہ اب اس میں میں نے بلیک پیپر اور نمک جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اسے ارزٹر کر دوں گا مکس کر دوں گا ویجیٹیبلز کے ساتھ اور پھر اس میں پانی ڈالوں گا اس کے بعد میں اور جب ہم کھچری بناتے ہیں تو تقریباً فائب ٹائمز جتنے ہم نے رائس لیا ہے اس کا فائب ٹائمز ہم اس میں پانی ڈالتے ہیں جب ہم نارمل رائس بناتے ہیں تو اس میں پانی ڈال کے چاور ڈالوں گا کھچری بنانے کے لئے یہ اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور یہ پانی اب گرم بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں میں جو رائس ہیں وہ ڈال کے کھچری تیار کروں گا جو کہ بہت اچھے کلرز میں آئے گی جو ویجیٹیبلز ہوں گی وہ اسے بہت ہی فیسینیٹنگ بنا دیں گی اور ٹیسٹ اس لئے اچھا ہوگا کیونکہ ہلکا سا میں نے اسے دیسی گھی میں ہی بنایا ہے ان میں ویجیٹیبلز کا ٹیسٹ بھی آئے گا رائس کا بھی اور ہلکی بھی رہے گی کیونکہ اس میں زیادہ سپائسز نہیں ہیں یہ اب میں نے رائس اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو سٹیر کروں گا اور اسے کور کر دوں گا لیڈ کے ساتھ اور کچھ منٹ ہی لگیں گے دس بارہ منٹ لگیں گے اسے پکنے میں اور یہ کھچڑی جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے گی پھر آپ کو دکھاؤں گا جب یہ پوری پکے گی وہ پھر لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اسے میں لیڈ کے ساتھ کور کر دوں گا اور اس کے پکنے تک یہ دھیمی آنچ پہ بنتی رہے گی کیونکہ یہ جو رائس سے یہ سوک یہ ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں سو لیٹ می دو دیت ناؤ اس سٹیج پہ اس کو کور کرنے سے پہلے اس کا ٹیسٹ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر کچھ نمک وغیرہ ڈالنا ہے یا بلیک پیپر آپ کو اور چاہیے اس میں تو یہی سٹیج ہے یہاں پہ آپ چیک کر لیں گے تو بہتر رہے گا اور اس سنسار پھر آپ اس میں نمک زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب میں اسے کور کر دوں گا لیڈ کے ساتھ اس کے پکنے تک اس کے پورا تیار ہوں گا یہ میں نے کور کر دیا ہے it will take only a few minutes to get ready so let me wait till then almost 5 minutes ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے so ایک بار بیچ میں میں چیک کر لیتا ہوں کہ کیسے ہے یہ پک رہی ہے اچھے سے color بھی اچھا آ رہا ہے دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی so کچھ منٹ اور اور یہ کچھ دی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اب کچھ منٹ اور ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے so میرے حساب سے یہ پک گئی ہے تو اب oh yes it is done اب مجھے یہ سرو کرنی ہے تو اس کی پلیٹنگ ہے اب باقی look at this colors دیکھئے اس کے دیکھنے میں اچھی ہے اور اگر تو آپ کو کوئی health issues نہیں ہیں یا ڈاکٹر کی طرف سے نہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ہلکی کھچڑی کھانی ہے تو بات الگ ہے otherwise جب آپ اسے سرو کریں تو اس کے اوپر ایک چمچ بیسک گھی ڈالیں پھر دیکھئے اس کا ٹیسٹ بالکل ہی الگ ہو جائے گا اور کوئی بھی شاید اسے انکار نہ کر سکے اور ساتھ میں جو تھوڑا اور چٹ پٹک آتے ہیں انہیں دیجئے ساتھ میں ایک آم کے اچار کی ڈالی وہ رکھ دیجئے پلیٹ میں اور پھر دیکھئے اس کا ٹیسٹ اس کا نظارہ اور اسے انجوائی کیجئے یہ ایک ہچڈی تیار ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ بیوٹیفل ویٹس 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 تیسٹ is ایکوالی گود آپ اسے بنایئے اپنوں کے لئے لیکنی ویٹس ایک ہچٹی تیار ہے پلیٹنگ میں نے اس کی کر دی ہے یہ وہی جو میں نے کہا تھا اس پہ میں نے ہلکا سا دیسی گھی ڈال دیا ہے کچھ ویڈیٹیبلز جو میں نے سوٹے کر کے علگ سے نکال دیا تھے ان کے ساتھ ان کی ٹوپنگ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہے آم کا اچار سو آپ بھی ٹرائی کیجئے کھچڑی ہے لیکن بہت ہی بہترین اور آپ کو پسند آئے گی I am sure about this give it a try جو کھچڑی خوشی سکھاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہترین ہے لذیذ ہے سو give it a try thank you very very much here I am ڈلجیت سنگھ آپ کا اپنا ڈی جے